موسیقی گلے سے خنجرے شملے لئی ملا آئے پانی بھی مرتے باقت ملا گلے سے خنجرے شملے لئی ملا جب خاتمہ مخیر موسیقی 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 اسارے ساس سے نکلا تو ایک چہان تھا ہو بکھر بکھر گئے دوپان جس سے ٹکرا کر تیارے دل میں عزم کی چٹان تھا ہو سکان کال کیے جس نے سنگ و آہر میں خجوم یاس میں تیرے میں کمان تھا ہو اسی درنگیز منظر کو فکر ہو شعور کی دوپر آنے کمان پر خوبصورت پریش ہمارے آمیر بھائی پاکرے سوری پاکر الہباد ہمارا بھائی کامیابی کا حرنہ سکھا لیتا ہے علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے انسانیت کا نظر تعویٰ نہیں رہا ابلی میں شاری کا سلیمہ نہیں رہا انسانیت کا راہت طاقت رہے وہ پڑھ کرے بلوز وہ انسان نہیں رہا اور یہ اسی طرح کا خادی مختار ہے شاری کی مختار جب بنتا ہے جب موصلے ایک وضب بنتا ہے محور ایک وضب بنتا ہے ممبر خطر سے شاری کی وفتر شخصی دارہ جو ابھی زروی تک جا جاتا ہے اور ایران اور ایران کی سرنمی پر ہماری سرپرس ہی کرتا ہے یعنی مرادوں کے پابلے تستق دیتے ہیں اس کا زمین کا حادی حادی میں سرکار دیتا ہے خدا کا در ہی خدا کا در ہی خدا کا در رہے جدار کعبہ یہ کہہ رہی ہے خلاف کعبہ اٹھا کے دیکھو خلاف جدار کعبہ یہ کہہ رہی ہے خلاف کعبہ اٹھا کے دیکھو اور ہے غیر ممکن زمین پر رہ کر سمجھ لے کولی علی کی منزل آئی کی منزل کو دیکھنا ہے باچہ آزوں کے جانتے ہیں آئیے ہماری پیش میں جناب آمیر فضلی صاحب ہے ڈاکٹر کمارکتی صاحب ہے پیزل کرابی صاحب ہے پراندری آبادی صاحب ہے بڑک خیلس محمد مروحواتی صاحب اور موجاہی کرابی صاحب سارا پر آر کی تندر میں پیش کر رہے ہیں کہ آئیے انسانیت کا نظر تاوہ نبی راپنی میں شاہین کا سلیمہ کہتینا اس کی پرگاہ میں پرگمدن بھارت ورسکو کی چندون لے کر یہی پرگام نے قرارہ ہے کہ ہر لفتی تو موت کا چکتا ہے زائطہ آنکھوں سے پھونے کے لیے بہانی کی موت ہے حادی ورکے جہاں سے خائمت ہے نجیب ایک فرد کی نہیں ہے زمانی کی موت ہے آئیے پسر اگر بزارش کر رہا ہے آمیر فضلی صاحب کی تشریف آئیے جو مدینوں عروض سے ہم تک پہنچا تھا ہمارا آپ اس کا چہرم کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کی آخری کا یہ وطن شواہ سونی کے ولادت جو نے خود لکھتی ہے اپنی کتاب میں دو جنبری انکیس سو چھتیس میں اسیئے موزرہ سونی میں ہوئی آپ کا تعلق اس خاندان پر تھا جس میں مشتہد عاظم فقی اہل بیر آیت اللہ علیہ وسلم سرکار عبدالحسین صلی اللہ علیہ وسلم مجھت الاسلام والمسلی مولانا سمین علی صلی اللہ علیہ وسلم و نابضہ زمانہ حضرت آیت اللہ مشتہد عبدالحسلم سید کوفتر جعفر حسین صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلق اسی مطلب تھا شباب سونی نے بزرگوں کی پانداری تھی واقع شباب سونی کو وہ حق جو ملنا چاہیئے تھا وہ نہ مل سکا شباب ساہب کے جملے کی تفسیر کر رہا ہوں آپ کے پانے جو انہوں نے اس سے خود بیان دیا تھا شباب ساہب کے جنارک بیدل کرانے کی لائے وہ فائد شاگرد ہیں کہ جن کا واقعہ اتنے دور سے آنا یہ حق کے استادی عدا کرنے کی سعی ہے شباب ساہب نے شباب ساہب کو چراہ تھے جن کے چراہ سے لاتادار چراہ دروشن ہوئے مگر ان کی حالت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں خلا سلامتے کے برابرے محضوروں کامل سمرابتی صاحب کو شباب ساہب نے مجھ سے خود بیان کیا ابھی یہ انشاءاللہ مجید کے بعد شباب ساہب کا ایک مجموعہ قرام سایابان شباب جو ڈاکٹر سمرابتی صاحب کی کوششوں کے بعد اس کا حق میں اجنا ہوا اور ان کے محضوروں میں شامل سے غالباً حسین صاحب ساہب سب لوگ اس میں شامل رہے اور شباب ساہب تاندندگی مجھ سے کہتے رہے کہ میں قمرابتی وہ ان کے محضور خان ساہب کا شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے میری کتاب سر اس میں اجرا کیا آئیے اسی استاد ماہر علم عروض اوغانی سے عروض رکھتوارنی کو ایک سوئے پاسی آسیات کرسے ایک مرتبہ سور الہمم اور تین مرتبہ سور الہمم علاوہ سرما کر سید مجاہید آباز امن حضائی حسین کے روح کو اچھاہ دل کی گھنڈرائی یہ سوٹے بلا کی تمام کر جو جب بلا سچائی بیان کر رہے کہ انجھے دل پر دل ہو کہ اپنے خلق کو تل دیئے شہر و جبان یعنی شباب روپشے شاعری کے میراج کو دردشاہ ستارہ شباب سنوی ہمارے پیچ کرتی اور ان کی سچائی یہی تھی کہ برسا زمینِ ذہن پر پرسات کی دہا گونجا سماعت مول جو حضار باہر ہیں خاص طور پر جو حضار بات کر رہا ہے پرشِ ازا بچھا کے اگر رو نہیں سکے کچھ اے نمامِ خاتیرِ زہرہ نہیں کیا جس نے غمِ حسین میں گریا نہیں کیا رحمت نے اس کے گھر میں پسیرہ نہیں کیا فاطمہ چندر سے کچھ تشریف لاتی ہے وہاں جب بچھاتا ہے کوئی پرشِ ازا شبیر کا میری آنکھوں کے ازا کھانے میں کون آیا ہے جو پہر لوگوں کے لئے ہیں روز پہتے ہیں وہاں جا کے پرشتے بھی نماز جن مکانوں میں بھی شب فرشِ ازا ہوتا ہے آئیے جنت بڑھ رہی ہے پرسا زمینِ ذہن پر پرسات کی طرح گونجا سماعت و نغمات کی طرح سید تھا شہرگِ ایمان کی ہے علفتِ مرتضبی شہرگِ ایمان کی ہے فاہشِ نفس کی ہر آن نگتبان کی ہے اور مدھے موجودِ حرم واقعی مشکل ہے بہت ہاں اگر حق کی مدد ہو تو یہ آسان بھی ہے شہرگِ ایمان کی ہے مدھے موجودِ حرم واقعی مشکل ہے بہت ہاں اگر حق کی مدد ہو تو یہ آسان بھی ہے شہرگِ ایمان کی ہے شہرگِ ایمان کی ہے سوالی ہے کہ ملہ کیسے کہ روحِ اسلام سوالی ہے کہ ملہ کیسے جثمنِ نفس میں کھلا بھی ہے مسلمان بھی ہے شباب ہے اوڑتون امیل سبیہ کی سوالے سے دوستو ہر دور کے دوائی شباب خورپان بھائی سے بسر اگر حق کیسے ہر دور کے دوائی سے آگے 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 آئیے خورپان کر رہا ہے میرے شہر کا احساس مجلس میں دھرا ہوں کچھا مکان ہے آیت اب تک لرز رہی ہیں کونائی کی فیلائیں آیت صدیوں میں خورپان کر رہا ہے آئیے کی پروشور کی میرا جک کماز سے اپنی کوئی پوکی نارکار کر اچھوں پر چنگوز جا کر بھائی دوہان دی آگے خورپان کر رہا ہے سیاں مجھے فیلو اکی خورپان کر خورپان کر رہا ہے جو سب سے اتنا ثا جو عورم اللی کی جناب کا خورپان کر سب سے مجھے مدھا خان رہا خود راکھا کرنے گی مصطف الغ�러 کا راتھی ہے ہ тепر کیا کیا ش взakat سکتہ ہے سکتہ isto سکتہ ہے کہ رہو نکے مہتے ہوئے ہوئے ہیں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی ایک دمیدار پاک کبسایا جو اٹ گیا پیکر پلوش کا تھا رہی سادہ زندگی پائٹر فروج کا تھا جس رہی ساتھا دکتی اب دنیا و دین کو ساتھ برابر دیے رہا دنیا و دین کو ساتھ برابر دیے رہا وہ مذہب کی دکتی تھی مذہب سکن کے ذات مذہب کی دکتی تھی مذہب سکن کے ساتھ نوحہ سلام و نعب و قسیدہ دکھا کیا نوحہ سلام و نعب و قسیدہ دکھا کیا و غالب جذر خلیف و ملنسا اللہ مشخص غالب جذر خلیف و ملنسا خام و شخص روانف رہے محابل و مجلس انہی رہا اور وہ تھا سکن شلاس سکن کام اور سکن نواز اور وہ تھا سکن شراس و سکن کام سکن نواز مستادے بن خود کا ماہر نہیں رہا مستادے بن خود کا ماہر نہیں رہا اور شاید شان شیئر مجاہد نہیں سکا شان شیئر مجاہد نہیں سکا میدان شاہلی کا محبازی نہیں رہا میدان شاہلی کا محبازی نہیں رہا مجاہد 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 موسیقی 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 سبحان اللہ 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 نبی 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 انیس سو پچیس عیسنی میں آج شبال یعنی کل کے لئے وہ آنے والکر تھا لاکھ راتے شبال کی جنردی البقی نان قبرستان جس میں جناب سیدہ جتا تھا نبی کی بیٹی راکی میں دوش رسول دو دے حسن حسن علیہ السلام ان میں تو پڑے راکی میں دوش رسول امام حسن علیہ السلام اور جمعات کے جوانوں میں پڑے سر تھا ان کی قبر بھی وہاں کے دوسرے امام چوتے امام پانچپے امام چھٹے امام چار اماموں کے قبر جناب سیدہ کی قبر جناب امت منیم کی قبر عزیدان مطرم اور نا جانے کیسی کیسی قبر امام پہ ہیں یہ مینارے بنے ہوئے پہ اس سارت عدوستان بہت خوبصورت تھا ڈائنا مائن پھم دکھا کے شبال کی آٹھ تاریت انیس سو پچیس کو اسے اگلا دیا اور بڑا کے بڑیوزر چلا کے سبیم پرابر کریں مولان کی آبازو پر رحمت ناصر کریں بہت مسائب کا محبہ ہے جو آپ رو رہتا ہے اور اللہ میری حصت رکھے مطاف ساکھوں پاس ساکھ میں ایک مسائب ہے عزیدان مطرم آج بھی جو زیارت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے میں دھوئی چھپا جہنہ کی بہتی ہے رسول اللہ کے روزے میں ایک دیں روشنی کہ رات کو سوڑ بھی در گئے تو آپ دون لیں اٹھا لیں جناب سیدہ کی قبر پہ اتنا اندھیرہ کہ سورا ہی کبھنے کے بعد کو دکھائی دیں کہ قبر لائم نہ ہو یا وہ چاندی چاندی نہ ہو اور سکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاندے والا ہے اس نے ایک کندر نہیں اٹھا دی کتاب لے کر تو کوئی زیارت مہتا ہے اس کے کتاب چھیم دی جاتی ہے کسی نے شہدادی کی قبر کو چھوما تو اس کے ہاتھ پہ ہنٹا مارا جاتا ہے تازیانہ مارا جاتا ہے اسے ایرسٹ کر دیا جاتا ہے کتنوں کو تکھت لے کر دیا دیا کتنے جنرکل وقی سے ایرسٹ ہو کے ضائع ہو دے آشکر اتنے گھر نہیں ہوتے پتہ چل گیا کہ یہ اس نے اشری ہے حسیدانی مطرم یہ تو آج کا ظلم ہے جو دکھائی دے رہا ہے اور اس دور میں شہدادی پہ کیا سلم ہوا لوگ آئے مولا نائنات کے دروازے پہ رات کا وقت یہ قرآن یہ کہتے ہیں دروازے پہ تستک دی جلسہ گئی کہ کہ ہم نے پورا مجمع ہے علی کو بہا مکالو علی سے پیت لینی ہے خلافتی حسیدانی مطرم جناب حسیدانی مطرم جناب حسیدانی آگے کہا شہدادی نے فرمایا جال سے کہے لو کہ علی بہا بھی مکلیں گے ان لوگوں نے زیادہ اسلام کیا زیادہ شور ہوا چلانے لگے اس دروازے پہ شور کرنے لگے پر کمیزیاں کرنے لگے کہ جس دروازے پہ رسول اللہ کہ فرما کہتے ہیں السلام علیکم یا فاطمہ السلام اے فاطمہ سینلکم پر میرا سلام پر کہتے ہیں السلام علیکم یا وہاں ویتی نبوا پر معمدن رسالہ نبی جس دروازے پہ سلام کرتے ہیں اس دروازے پہ لوگ مشالے لے کر مٹی کا تیل لے کر پڑے ہیں کیاں لگائیں گے جناب حسیدانی دروازے پر آگئی سید شہاب الدین معلشید عالاللہ مقام و شریف وہ مقدس زمین پر ایران یا ایران مکہ تقریب کر رہے ہیں اول عیقام فاطمی کا موقع شہادت شہدانی کا موقع سنے اپنی جبتہ مہتدی مظلومیات آیت اللہ مرشید اللہ مقام و فرماتے کے تقریب میں کہ انسان جب دروازہ بناتا ہے تو دروازے کا دو سائٹ ہوتا دو رکھ ہوتے تو اپنی کا تقاظہ یہ ہوتا کہ دروازے کا وہ حصہ وہ مالا سائٹ جو پلین ہوتا ہے دیکھ رہے میں اچھا رہتا ہے انسان اس کو باہر کی طرف رکھتا ہے اور دروازے کا وہ حصہ تو سرا اوپرا خونہ ہوتا انتر لگنیاں نکلی ہو جو ہے دیکھے ہو کیلوں نکلی ہو وہ حصہ انسان انتر کی طرف رکھتا ہے اب سمجھ ملکہ میں جا رہا ہوں فرماتے میرے مولا یہ اپنے گھر کا دروازہ اسی طرح بنایا گا موٹے موٹے لگنیاں کا پڑھنے لگتے دروازے کا شیم دیا اور دروازی کی شکل دے اس پر جگہ جگہ ہول دیا اور جگہ جگہ سران کرنے کے بعد لگنیاں کی پلیاں بنائیں اور ان ہول میں تھو دی بہت جگہ تو جب زمین آ گئے تو وہ لگنیاں کی پلی تھی وہ جانے رو گئی لگنیاں کی مروں گئی پھر لوہے بھی بے گئی فرماتے مولا علی نے لوہے بھی بے گئی اس میں ٹوٹی ہیں جب زمین آ گئے تو وہ خیل رکھیں یا جب وہ میہے رکھیں اور اس کے بعد جو نکلا وہ حصہ تھا وہ اندر کی طرف تھا فرماتے کہ مولا علی کے گھر جو دروازہ تھا بہت بھابی دروازہ تھا باہر بھی طرف یہ این حصہ تھا اور اندر کی طرف اُبرا خُبرا تھا لوہے نکلے ہوئے تھے اور لگڑیاں نکلے نہیں تھی حضرت حبہ آپ سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور مولا علی کے گھر جو سسٹم تھا وہ یہ کہ میں جو صدر دروازہ تھا دروازے سے انتر جا کے بلکل دروازے کے متعباسی ٹیرلیل ایک دیوار کی یعنی دروازے سے سیدھے کے آنے میں نہیں جا سکتا دروازے سے داخل ہو کہ اسے بائیں طرف ہو کے جانا پھولا اسے بائیں طرف ہو کے جانا پھولا جو دروازے کے دیوار کی ہم کو پینام کیا ہے کہ ایسا گھر بناؤ تاکہ کبھی ہوا سے پتہ ہو جائے تو بے پتہ ہی نہ ہو حضرت 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 اب جناب سیدھے دروازے پھولی ہیں عمر کتی ہیں ہارہ سال نو مہین عمر ہے شیطان میں ایک بیٹر جس کا نان ہے محسن ازادار اور جناب سیدھے دروازے پھولی کہتاں کیا چاہتے ہو چاہتے ہو تاہلی کو پہاڈ نہیں کرنے تاہلی بہاڈ نہیں کرنے تاہلی بہاڈ نہیں کرنے تاہلی فاتحہ پھلتے محمد میں تم لوگوں اللہ کو طورت کرنے کے باتا رہے ہیں تاہلی بابا تاہلی بیٹر میں سامنے تاہلی سے کا histoire تو کمرا میں باپا کی وسیعت کامل کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں لکھنے گا کہ جنب اسے کیا کہ کہ اب اس دلاغے کے بارے نیاقت آج یہ نہیں لکھنے گے کہ عال میرا بارت اگر لکھنے گے تو ہم کہ جس میں تمہارے نبی کے کو نننے ننے نواسے رہے ہیں تو قائم کے والے نے کہا کہ آج ہم لوگ کسی کا خیال نہیں کریں گے اے ازار دا وہاں سنجھے گرپلا کے میران میں حسین کی شاہد اپنے والے یہ تو خیمے جگھائے گئے تھے دیارہ ہجری میں لوگ آدھ اور مردی کا تیل لے کرائے یزید کو یہ فرامولہ کہا چاہتے ہیں انہی لوگوں نے دیا یزید تو معلوم تھا کہ پچاس پر پر نبی کی وفات کے بعد نبی کی پیدی کے گھر پہ اللہ لوگوں نے آج لکھائی دی یہ جانس جسید ترگردار کردہ میں ہے ان لوگوں کی گھین ہیں ازار داروں لوگوں نے مردی کا دروازے پہ گالا آنے آنا دی اور آر داروں پہ دروازہ چل رہا ہے اے جنار سیدہ نے دیکھا دروازہ چلنے لگا اب لوگ پہ پہے لکلی کے پیلے تک کے پری پری لکلیاں کھم بے لے کر آرہے ہیں دورتے میں آتے ہیں یاں تسلوک پھٹے لوے اور جنارے سیدہ نے دھر کے دروازہ پہ سوز میں ماتے ہیں تاکہ دروازہ ٹوٹ کے در جائے ازار داروں اور اندر کی طرف حرے ہماری شہزادی ہیں حرے چوپلے دونوں آنکھوں سے ہن دروازہ کو پھگئے تاکہ دروازہ ٹوٹا جائے کیونکہ دروازہ ٹھوٹے گا وہ ہنی میرے چان پہ آپ بتا جائے گی اے مشکل خوش آنی موسیقی 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 جناب سیدہ کی پسلیوں کے پاس میرے مولا کا حال پا اے جیت ماری اے جیت مارکہ حسنے دے ہمچوا پہا رائے جناب سلمان فارسی نے پوچھا اے مولا آپ کے دل سامر اس طرح دل کے آن کیوں رہے اے مولا اسی آپ کو لوگر خبی نہیں دیتا اے مطمئن مولا نے جراب دیا اے سلمان کیا پوچھتے ہو اے جب نے حسنے دینا تھا اے میں نے منسوس کیا سیدہ کی تین پسلیاں ٹوٹی بھی ہیں اے مجھ سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا انہیں ٹوٹی بھی پسلیاں کو دے کر اے چھکتی چلاتی رہی انہیں ٹوٹی بھی پسلیاں کو دے کر اے گھر کا سارا کام کرتی رہی ازانہ وقت کو ملت ملت ملتی تمام ایک مطمئن جناب سلمان دے اے جب جلتا و دروازہ کنا دیا دیا بہت دریب آیا دنیا سے جانتی تھا شہدادی نے جناب زینب کو کلائیا جناب زینب کو کلان دے کے بعد ایک مطمئن فرمان دیئے کہ زینب اپنے دنیا سے بہت دلتی جانے والی اے زینب اپنے کو سوال کر رکھنا زینب تم میری پولی بیٹی ہو اپنے کو سوال کر رکھنا در بلا کا بات دیا سنایا کوپا شاہد پر مندر سنایا زینب اپنے ہم نے صادق قرآ رہنا ہے اس کے بعد جناب زینب سے شہدادی فرمان دی زینب جب وہ بھن کے اس جونے میں وہ جو صندوق رکھا وہ اٹھا کے لیا پس پانیس اسے پہ تمام اپنی چلتا ہے مالکہ بساتاں سے کلام رو لے آزردار اور جناب زینب وہ صندوق اٹھا کے پاس اٹھا کے لئے کرائیں رکھا جناب زینب اس میں ہاتھ آتا تو تو چوچیز ان کی ڈال ہو جناب زینب نے اس پہ ہاتھ ڈالا آپ جو نکالا تو دیکھا ایک کپن کی ملا جس پہ نکالا کہ یہ کپن جناب زینب نے دیکھا اپنی والدہ کو دے دیا کامہ کے ہاتھ کے لئے جناب سیدہ نے لیا لیلے کے بعد پوچھو گا اس کو پہلی میں رکھا پھر کہتی ہے کہ سیدہ دیکھو کچھ آؤ اس میں ہے پھر نکالا جناب زینب نے پھر اس میں ہاتھ آلا ہاتھ آل کے پھر نکالا پھر ہے کپن نکلا اس کپن پہ لکھاتا کہ یہ کپن امیر المحمدین کے لئے ہے جناب زینب نے کہا یہ ترے بابا کا کپن ہے اس کو بھی لے گے لیا اپنے پاک کہ سیدہ اس سندو پر دھائے دارو جناب زینب نے اس سندو پر دیرات دارو اور ایک قپن ہوں تکلا اس میں لکھاتا یہ کپن حضر نے مستبا کے لئے ہے وہ کپن جناب زینب کو دیا وہ امیر رکھ لیا اب جناب زینب اور جناب زینب سندو کے اندر چھاک کے لے گرہی ہے کبھی سندو کے اندر میں گرہی ہے کبھی حیرت سندوی والدہ کو دیکھ رہی ہے کبھی صندوق کے اندر دیکھ رہی ہے کبھی بھی رو سب کی والدہ کو دیکھ رہی ہے میرے زیدہ نے مطرم جلابہ سیدہ نے پوچھا کہ سیندہ کیا بات ہے ارے اتنی ہے بس کا صندوق کو بھی دیکھ رہی ہو اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے کیوں جلابہ سیندہ رونے لگی کہ اماں ارے میں نے پنجتن کے باہر میں سنا ہے کساں کے اندر پنجتن تھے مباہرے میں پنجتن تھے نو کی کسٹی میں پنجتن کے نام کی بھی لے دی اماں اُنہے پاس کبھا سو سوڑا اور اُنہے حیرت دیکھا جا تاکہ نانا اپنا کپن لے گئے آب کا کپن میں نے دیا آب کا بات بابا کا کپن بھی ہے آب کا بات بیا حسن کبھنی کپن ہے تا زیندہ تو پھر کیا کہنا چاہتی کہ اماس سارے کپن دے دی ہے اور سنگو کھا دی ہو بھائی تاکہ کیا ہونا چاہتا کہ میرے بانیا حسین کا کپن لے گئے کہ اماں آرے حسین دوخ میں میرے بانیا حسین کا کپن لے گئے آرے چلا دا سیندارے کلے دا پیدا کہ اچھا دا آرے اس کو ساتھ اس کو آرے کپن کی کیا سرگت ہے کہ چھو پیے کپن لے گا گر بنا میں آرے حسین کا کپن لے گئے آرے حسین کا کپن لے گئے آرے چلا پچھا اس کو ساتھ چلا پچھا کے پیدا نہ دے تین دن کا پھو کا پیدا شہید ہوگا آرے اس کی دل پہ پھولے تو آئے جائے گے اس کی لائش کے دنگلے دنگلے ہو جائیے آرے کپنوں کی پھول گے میرے پچھے کا کپن بن جائے گی آرے کپنوں کی پھول گا امرے پچھے کا کپنوں کی پھول گا ätzen ڈوانا 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 موسیقی